ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج سے ہم شروع کر رہا ہے اردو زبان کی تیسری کتاب محلیف ہیں اس کے خان صاحب مولوی محمد اسماعیل تو چلیے اسے ہم شروع کرتے ہیں اور بہت اچھی کتاب ہے سب سے پہلے خدا کی تعریف یعنی حمد جس میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جب تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمیں بنائی کیا آسمہ بنایا پیرو تلے بچھایا کیا خوف ورش خاکی اور سر پہ لاج وردی ایک سائی ماں بنایا مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نمہ ہوگائے پہنا کے سبز خلعت اس کو جمع بنایا خوش رنگ اور خوش بو گل پھول ہیں کھلائے اس خاک کے کھندر کو کیا گل ستہ بنایا میوہ لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے چکنے سے جن کو ہم کو شیری دہاں بنایا سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی کیا خوب چشمہ تُو نے اے مہرباں بنایا سورج بنا کے تُو نے رونق جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا پیاسی زمین کے موں میں مینہ کا جو جوا پانی اور بعد لوگوں تُو نے مینہ کا نشاہ بنایا یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی خدرت نے تیری ان کو تزبیخا بنایا تنکے اٹھا اٹھا کر لائے کہاں کہاں سے کیا خوبصورتی سے اپنا فراشیاں بنایا اونچے پہاڑ اونچی اڑے ہوا میں بچوں کو پر نہ پھولے اور بے پروں کو ان کو روزی رسا بنایا کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تُو نے چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش آنا بنایا رحمت سے دیری کیا کیا نعمتِ میسر ان نعمتوں کو مجھ کو کیا قدردام بنایا آبِ روا کے اندر مچھلی بنائی تُو نے مچھلی کو تیرنے کو آبِ روا بنایا ہر چیز سے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخواہ نہ تُو نے کب رائے گا بنایا تو یہ ہمتی بہت ہی اچھی ہمتیں بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اس کے بعد اس کے یہ کچھ الفاظ مانی ہے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں کس کا کیا میننگ ہے سب سے پہلے لاجوردی یعنی نیلے رنگی خلاد، لباس، خوشاک تذبیخاں، تذبیخ پڑھنے والا خوشانا، اچھی بانگ والا خاک، مٹی، سائبہ، چھپر شیری دہاں، میٹھے مو والا روزی رساں، روزی پہنچانے والا آبِ روا، بہتا ہوا پانی، رائے گا، بیکار تو یہ ہمارا سبق نمبر ایک تھا بہت اچھی حمدیں آپ بھی پڑھئے اور دوستوں میں بھی اسے شیئر کرئے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ابھی بھی آپ کو اردو پڑھنے میں پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں سے قائدے کی ویڈیوز ضرور دیکھیں شکریہ